یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں دعا کے متعلق کہ دعا سب سے نفع دوا ہے من انفع ان ادویہ سب سے نفع بخش دوا ہے یہ دعا بڑی معصر ہے تو سب سے معصر دعا دعا ہے اور سب سے معصر وظیفہ دعا ہے یہ دعا ہی ہے جو بلاؤں کی دشمن ہے یہ بلاؤں کو تفاوی کرتی ہے یہ دواؤں ان کا علاج بھی کرتی ہے وَيَمْنَعُ نُزُولُهُ ان بلاؤں کو اترنے سے روکتی بھی ہے وَيَرْفَعُوْا اور اٹھاوی لیتی ہے بلاؤں کو اور یخففو یا اس دعا کی بلکت سے وہ بلائیں مصیبتیں حرکی ہو جاتی ہیں اگر وہ اتر جائے تو سچ یہ ہے کہ دعا مومن کا اصلیہ ہے وہ ہوا صلاح المومن کا اصلیہ ہے تو سب سے نافع دعا وہ دعا ہے آج امت نے اس نسخے کو چھوڑ رکھا ہے اس وظیفے کو چھوڑ رکھا ہے اس کی طرف توجہ ہی ہے کہ دعا کتنا مؤثر وظیفہ ہے سب سے نفع بخش دعا دعا آجائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما لگے راجغنِ حضر من قدر کوئی چیز آدمی کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی ہاں دعا ایسی چیز ہے جو بنائیں اترنے والی ہوں یا اتر چکی ہوں ان دونوں کے لئے مؤثر ہے وَإِتْتَلْبَرَىٰ لَيَنزِدْ مساوقات بڑا اتر رہی ہوتی ہے ادھر سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے آپس بھی ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ان کا آپس کا یہ ٹکراؤ قیامت تک رہتا ہے دعا اسے نیچے اترنے نہیں دیتی ہے اللہ کے نبی فرعان لگے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا نفع دیتی ہیں جو بلائیں مسیبتیں آ چکی ہیں ان کے لئے بھی جو نہیں آئیں ان کے لئے بھی پھر فرمایا فَعَلَيْكُمْ عَبَادَ اللَّهُ بِالْدْدْعَا اے اللہ کے وَدْدُو تمہارے لئے دعا ایک لازمی وظیفہ ہے اس کے لئے حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْزَّكَا وَدَعُو مَرَضَاكُمْ بِالْدْدْعَا حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْزَّكَا وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجًا بَلَائِ بِالْدْدْعَا اگر اغنی والے مصیبتوں کا رکاور چاہتے ہو دعاوں کہتے ہو وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجًا بَلَائِ بِالْدْدْعَا وَالْتَضَرُّرُ عاجزی کر کے گرگڑا کر اللہ کے سامنے یہ چیز اغنی والے مصائب کو پریشانیوں کو بلاؤں کو آفات کو عزمائشوں کو روک دیتے موسیقی